اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دیکھیں گھو میں پرانے گھر جو کچھی مٹی کے بنے ہوتے تھے کچھے گھر میں آپ کو اس کا ویزٹ کرواتا ہوں یہ کس طرح کے ہوتے تھے یہ جو پرانے زمانے کے لوگ ہیں یہ اس طرح کے گھر ہوتے تھے دیکھیں اب ان لوگوں نے یہ پکہ منگان ملا لیے اس وجہ سے ان کے کوئی قدروں کی ایمت نہیں ہے یہ پرانے پرانے لوگ یہاں سے فوت ہو گئے اور جو آج گل کی نسل ہے وہ اس طرح کے گھروں میں نہیں رہتی ان گھروں کے بہت سے فائدے تھے سب سے پہلا فائدہ کہ یہ سردیوں میں گھرم اور گھرمیوں میں ٹھنڈے دیکھیں اس طرح گھر ہوتے تھے اب یہاں لوگ آباد نہیں ہیں اس طرح ان کی زمینیں ہوتے تھے وہ جو لوگ ہوتے تھے ان کے اس طرح بغاعت ہوتے تھے کوئی بھی کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں ہے وہ جتنے بھی پرانے لوگ ہیں انہوں نے اپنی جو لائف ہے وہ بہت پور سکون گزارتے تھے میں اس کا اندر سے بھی آپ کو مندر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح کا اس کا بھی ہوئے یہ جو پیچھے گھر ہیں یہ مال موویشیوں کے لیے لوگ رکھتے تھے یہ خود ادھر رہتے تھے اور پیچھے مال موویشی بانتے تھے اور یہ جسا جسا نیچے زمینیں یہ ان کے لیے گھاس اس طرح کے چیزیں ان کے لیے کھول کر ان کو رکھتے تھے یہ دیکھیں یہ قدرتی ایک سکون یہ اس طرح کے گھر ہوتے تھے اب تو یہ پہلے تو لوگوں نے سمالے تھے ظاہر آپ لوگ رہتے نہیں ہیں ویسے یہ چیزیں پھینکی ہوئی ہیں اس میں دیکھیں یہ ابھی اس کا ٹمپریچر اب گھرمیوں میں یہ ٹھنڈے اور سردیوں میں یہ گھرم یہ کوئی شگر نہیں کوئی ہارڈ نہیں کوئی بھی پی نہیں یہ اس طرح تازی ہوا کے لیے یہ ائر کے لیے اس طرح کھڑکی ہوتی تھی اور یہ دیکھیں کتنوں خوبصورت باہر منظر سفیزلینڈ بہت خوبصورت منظر تھا یہ اس وجہ سے یہ لوگ پھنڈی شیفٹ نہیں ہوتے تھے یہ جو لوگ ہیں اپنے پوری لائف صید مند گزار کر یہاں سکیں آج کل جو نسل ہے اس کا کوئی بھی حال نہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے نایاب ہربل چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ تمہار معلوماتی ویڈیو سے ہم آپ کو آگاہ کر سکیں